نبے کے دشک کی ایک ایسی ابھینیتری جنہوں نے میس انڈیا کا خطاب جیت کر بولی وود میں قدم رکھا اور ان کے بولی وود میں آتے ہی انہوں نے اپنی خوبصورتی اور ابھینے سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنایا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے دور کی ابھینیتری سوشمتہ سین کی جو بھلے ہی آج فلموں میں کام کرتی ہوئی نظر نہ آتی ہو لیکن آج بھی ان کے ابھینے کو کافی سراہا جاتا رہا ہے جہاں آج بھی سوشمتہ سین اپنے موڈلنگ کے ذریعے اپنے فرنس کو ایمپریس کرنا نہیں بھولتی ایسے میں آج ہم آپ کو سوشمتہ سین کے پروفیشنل کریئر کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی پرسنل لائف سے جڑی کچھ ایسی سچائیاں اجاگر کریں گے جسے آپ نے شاید ہی سنا ہو تو چلیے جانتے ہیں ان کی پرسنل لائف سے جڑی کچھ ایسی ہی سچائی جو آپ کو یقیناً حیران کر دے گی دراصل کچھ سمیں پہلے ہی میٹو کیمپین کے ذریعے محلاؤں کو اپنی اوپر ہو رہے اتیچار کو سب کے سامنے لانے کا ایک ذریعہ ملا میٹو کیمپین میں کئی ابھی نیتریوں اور بولی ووڈ سے الگ لگ عام لڑکیوں نے بھی اس کیمپین میں خوب برچڑ کر بھاگ لیا تھا اور ایسے میں بولی ووڈ کی کئی ابھی نیتریہ بھی ایسی رہی جنہوں نے ہیشٹیک میٹو کیمپین کے ذریعے اپنی آب بیتی دنیا کے سامنے شیئر کی اور انہی میں سے ایک نام سوشمیتہ سین کا بھی شامل ہوتا ہے جہاں میٹو کیمپین کے ذریعے سوشمیتہ سین نے سالوں پہلے اپنے ساتھ ہوئی آب بیتی کو بیان کیا تھا اور سوشمیتہ سین نے بتایا کہ انہیں بڑے بڑے کلاکاروں نے پرتاڑت کیا تھا اور یہ بات کلپنا لازمی کے فلم چنگاری کی ہے جس میں ایک ویشیا اور پوجاری کے بیچ کے ویوات کی کہانی کو بتایا گیا تھا اور اس فلم کے دوران ان کے ساتھ ہوئے شوشن کو سوشمیتہ سین نے بیان کیا جہاں انہوں نے بتایا کہ فلم کے دوران ایک ویلن کا کردار نبھانے والے کلاکاروں نے ان کی زندگی پوری طرح سے حرام کر دی تھی اور فلم میں کیے گئے انٹیمیٹ سینز سوشمیتہ سین کی زندگی کے لیے نرک ثابت ہو رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہ کلاکار شراب پیکر سیٹ پر آتا اور وہ سوشمیتہ کو کافی پریشان کرتا تھا لیکن جب سوشمیتہ نے اپنی آواز اٹھائی اور اپنا انداز دکھایا تو وہ کلاکار حق کا بککہ رہ گیا جہاں انہوں نے اس دوران اپنے بولڈ اور انٹیمیٹ سینز دے کر اس کلاکار کو حیران کر دیا اور سوشمیتہ سین اس کلاکار پر حاوی ہو گئی اور اس دین کے دوران سوشمیتہ سین اس کلاکار کو برابری کی ٹکر دیتی ہوئی نظر آئیں جہاں انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو دبانے کی کوشش کتنی بھی کر لے لیکن ایک عورت کافی مضبوط ہوتی ہے اور سہاسی ہوتی ہے جس کا اندازہ ایک مرد بلکل بھی نہیں لگا سکتا انہوں نے اپنی آبیتی سناتی ہوئے کہا کسی بھی عورت کو چاہے وہ انڈسٹری کی ہو یا پھر کوئی عام لڑکی ہو اس طرح کی بدسلو کی اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونی دینی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر ہو رہے اتیچار کا پرزور جواب دینا چاہیے اور اس انسان کا ویروت بھی کرنا چاہیے جو کسی عورت یا لڑکی کو دبانے کی کوشش کرتا ہو انہوں نے کہا کہ جب میں نے چنگاری میں بولڈ سینز اور کچھ ایسے سینز دیئے تھے جو میری ریال لائف میں ہونے لگے تو میں کافی سہم سی گئی تھی لیکن اسی دوران انہوں نے اپنے اندر کی ایک الگ ہمت کو پہچان دلائی اور اس ایکٹر کو انہوں نے مو توڑ جواب دیا اور سوشمیتہ نے اسے قرارہ سبق بھی سکھایا جہاں بولیوڈ انڈسری ہو یا پھر عام زندگی ہر کسی لڑکی اور عورت کو اپنے اوپر ہو رہے اتیچار کا جم کر ویروت کرنا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا ایسی ہمت کرنے کی کوشش نہ کرے ویل تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سوشمیتہ سین کے اس انداز پر جہاں ان کے ساتھ ہو رہے انیائے کا انہوں نے پرزور جواب دیا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیوڈ سے جڑی تمام اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں